مدینہ کالونی مطمئن ہو گئی یہ پارٹی مطمئن ہو گئی کہ اب کچھ نہیں ہوگا کیونکہ بچوں کی صلح صفائی ہو چکی ہے لیکن کچھ دنوں کے بعد ان لوگوں پر فائرنگ کی گئی پانچ لوگوں کو زخمی کر دیا گیا سریعام فائرنگ کی گئی اور اس وقت بھی پانچ افراد جو ہیں وہ زخمی ہیں کس طریقے سے ہی واقعہ پیش آیا زخمیوں سے بھی بات کریں گے اور معاملہ کیا تھا یہ بھی جانے گا موسیقی موسیقی ناظرین بچوں کی لڑائی تھی اور پہلے صلح کروا دے گئی اور اس کے بعد پھر انہوں نے کوئی حرکت کی اس کے بعد بھی اہلیان محلہ ایک دفتر میں بیٹھتے ہیں اور وہاں پہ صلح صفائی کی کوشش کرتے ہیں ہوتا ہے یہ ایک گلی محلوں کی لڑائی یا کرکٹ گراؤنڈ کی لڑائی جو بچوں کی لڑائی ہوتی ہے نومن وہ بڑوں میں شفت نہیں کی جاتی اور سمجھدار لوگوں کا تقاضی یہ ہے کہ وہ بیٹھ کے صلح صفائی کروا دے گئی اور بات ختم ہو جاتی ہے لیکن یہاں پہ معاملہ کوئی ڈیفرنٹ ہے کہ ایک دفعہ بات ختم کروائی دوبارہ سے پھر انہوں نے مارا زدو کو کیا اس کے بعد پھر دفتر میں بیٹھے لوگوں کو فائرنگ کی جو اس نیت سے بیٹھے ہوئے تھے کہ معاملہ تصفیہ سے حل ہو جائے اور تصفیہ سے معاملہ حل ہو جائے تو وہ بہتر ہوتا ہے لڑائی کی اس بات پہ ہوئی کس طریقے سے یہ واقعہ ہوا میرے سامنے یہ ایک شخص تو موجود ہے جو مضروب ہیں جن کی ٹانگ پہ پٹ میں لگا ہے اسی طرح سے دیگر کے بھی جو فائر جو ہے وہ صرف نیچے مارے گئے اندھا دن فائرنگ کی گئی اور جو دوسری جانب جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ پولیس کا ملازم ہے یہ بھی اور والٹن میں اس کی خلق میں ڈیوٹی ہے اور والڈن ہے وہ اور اس پر پہلے بھی کوئی فیاز وغیرہ ہوئی نہیں ہے اور وہ پہلے بھی کلپرٹ ہے اس پر بات کریں کیا نا میں آپ کا عمران عمران یہ کیا واقعہ ہوا تھا کیسے ہوا تھا آپ کو کب پتہ چلا آپ ایزی ہیں آپ میں گیا ہوا تھا شالمی ادھر کہا لائی کہ آپ کے چھوٹے بھائیوں پر نے سر پھاڑ دیا کسی نے اچھا ٹھیک ہے میں ادھر سے آیا ہوں تو کافی لوگ یہاں جمع تھے میں لے کے انہوں نے کہا کہ آپ کی نہ صلاح کروانی ہے والے صاحب نے کہا چلو صلاح کرلو اس سے بہتر بات کوئی نہیں ہے صلاح کرنے کے لئے بیٹھے ہیں تو دس بارہ مسلح ہو کے آگئے ہیں سر پھاڑا تھا آپ کے بھائی کا ہاں سر بوٹل مار کے سر پھاڑا تھا ایک کو سترہ ٹانکے لگیں ایک کو چھے ٹانکے لگیں دونوں بھائیوں کو لگیں یہ کب لڑائی کب ہوئی تھی یہ ہوئی تھی کوئی ساڑھے ساعت بجے سولہ طریق کو سولہ طریق کو ساڑھے ساعت بجے سبو نہیں نہیں ششام مغرب کے بعد یعنی گراؤنڈ میں نہیں نہیں محلے میں محلے محلے میں تو وہ کیا تھا تنازہ کیا تھا کس وجہ سے ہوئی تنازہ یہی تھا جو پہلے کی رنجش چاہ رہی تھی وہ ختم نہیں کی تھی انہوں نے پہلے کی رنجش کیا تھی یہ نام نہیں ہے کرکٹ کھیلتے ہوئے مو ماری ہوئی اس کا بڑا بھائی وارڈن آیا اس نے کا صلاح ہوگی ہماری آپس میں ہم ایک ہی محلے کے ہیں وہ صلاح کر کے چلے گیا وہ ہی چلتا رہا سب کچھ وہ ہی چلتا رہا ان کے دل میں منافقت تھی تو انہوں نے رنجش رکھی اور وہ گزر رہے تھے ان کو بوٹل مار دی سکتے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد کافی محلے والے کٹھے ہو گئے ہیں ادھر بزرگ لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے کہا صلاح کرو اس کو بلایا صلاح کرنے کے لیے وہ دس بارہ بندے لے کر آیا سب کے پاس حسلہ تھا آتے ہی فائرنگ شروع کر دی کتنے لوگ مہا بیٹھے ہیں دفتر میں بیٹھے ہیں دفتر میں بزرگ بیٹھے ہوئے تھے کافی بزرگ بچے ہیں جن کے کپڑے چننی ہوئے ہیں بچ گئے ہیں وہ اچھا ہاں جی محلے والے داروں نے کہا کہ صلاح کروا دیتے ہیں آپ لوگ صلاح کی نیت سے وہاں پہ ہیں صلاح کی نیت سے لیکن وہ اسلاح لے کر آیا کتنے لوگ آئے دس بارہ لوگ تھے سب کے پاس اسلاح تھے سب کے پاس اسلاح تھا اور دو اسلاح چھوڑ کے بھی باگے ہیں وہ آپ نے پولیس کا رکور کروایا ہے اچھا اسلاح کون تھا وہ تھی ٹیپل ٹو اور ایک پسٹل اچھا ایک پسٹل اور ٹیپل ٹو جو آپ نے پولیس کو ریکاور کروا دیا اچھا تو یہ بتائیں کہ یہ ساکب منیر جو ہے اس کی فیملی نے کوئی آپ سے بات نہیں کی یہ بڑا سب سے یہی ہے یہ بڑا اس کے دیگر بھائی بھی تھی ساتھ ہوئی تینوں بھائی تھی یہ ساکب چاند اور کاشی اچھا ساکب چاند اور کاشی تو آپ کے چھوٹے بھائی کی لڑائی کس کے ساتھ ہوئی جی چھوٹے بھائی کی ان کے ساتھ لڑکا ہوتا ہے کینڈی کینڈی اچھا یعنی ان کا دوستہ جب وہ جا رہا تھا تو وہ پاس کھڑا تھا اس کا بھائی پاس کھڑا تھا اس نے پاس کھڑے ہو کے اس کو بوتل مروائی ہے وہ منع کر سکتا تھا کہ چھوٹے آپس میں صلاح کرو تو کینڈی بڑا ہے کینڈی اس سے بڑا چھوٹے بھائی سے بڑا سولہ سال آپ کو فون کس نے کیا تھا مجھے وہ سامنے دکان دار لیکٹیشن اس نے کال کی کہ تمہارے بھائیوں کے سر پھٹ گئے جن بچوں سے لڑائی سٹارڈ ہوئی جو واقعہ کرکٹ گراؤن میں ہوا اس کے بعد جو محلے میں ہوا اور پھر کس طریقے سے انہوں نے صلاح کی کوشش کی جو بچے چھوٹے کم عمر میں اس قسم کی تھوڑی بہت ہو جاتی ہے لیکن وہ تصفیہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے آپ کے ساتھ لڑائی ہوتی پھر جی میرے ساتھ ہوئی تھی میں بابا اور میرا چھوٹا بھائی ہم آفیس بند کر کے گھر آ رہے تھے اور سب سے پہلے میں جب گزر رہا تھا انہوں نے گزرتے ہوئے میرے ادھر پیچھے سے کندے سے پکڑا وہ پہلے ہی چھ بجے کے قریب باہر کھڑے ہوئے تھے آپ کے ساتھ کرکٹ گراؤن میں بھی ہوئی جی کرکٹ گراؤن میں بھی ہوئی وہاں پہ وہاں پہ کس بات پہ آپ کی طرف پہ وہاں پہ اس بات پہ ہوئی کہ جب تلک کلامی ہم کرکٹ کھیر رہے ہیں ہماری وکٹ پہ تھا ہم کرکٹ کھیر رہے ہیں یہ آیا ہے اس نے دو پسچل ہاتھ میں پکڑے ہیں اپنے آکے اس نے آتے ساتھ کیا پسچل اس طرح لگا کے ادھر کوئی نہیں کھیلے گا کس نے یہ رانا ویس اوف چانس لیری رانا ویس اوف چانس ہاں جی اس کے ساتھ کینڈی رائے لڑکا تھا عدیل جڑ تھا جس کے دوست تھے ساتھ جو اس نے کرکٹ گراؤن میں پہنچے کرکٹ گراؤن میں کیاوری گراؤن میں ہاں جی ایک ڈولفن بھلائی ہے ڈولفن والوں نے آتے ساتھ کا دو منٹ سے پہلے یہاں سے خالی گر ہم لوگوں کو اچھا ڈولفن پولیس کے اہلکاروں نے کہا کہ دو منٹ سے پہلے خالی گراؤن میں کیا رہا جان وغیرہ کہ یہ ملکیت ہے کوئی گراؤن کے نہیں سر اس چیز کا مجھے اس چیز کا نہیں پتہ ملکیت ہے کہ نہیں ملکیت صرف یہ پتہ تھا یہ گورنمنٹ کی جگہ تھی سر یہ آئے ہیں پولیس اہلکار آئے ہیں ڈولفن کے انہوں نے آتے ساتھ کہا دو منٹ سے پہلے یہ جگہ خالی کرو بت مزی کی ہم نے سائٹ پہ اٹ گئے ہیں آیا ہے آتے ساتھ اس نے ڈولفن کے سامنے ہی اپنی وکٹ لگائی ہے اپنے ایک لڑکے کو کہتا ہے عدیل جٹ کو کہتا ہے کہ آپ بول کروا ہو عدیل جٹ نے بول کروانا شروع کی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو کہا کہ سر آپ سائٹ پہ کھیلیں کہتا ہے آپ اس سائٹ پہ بھی نہیں کھیلیں گے ہم ہی ادھر کھیلیں گے آپ یہاں پہ کھیل نہیں سکتے اتنی سی بات ہوئی ہے سر ہماری تو ساتھ ہی سر اس نے کیلوری چوکی لگتی ہے پاس ان کی جو ہے کیلوری چوکی سے پولیس اہلکار آئے ہیں انہوں نے بھی آتے ساتھ کہا ہے کہ ہم ادھر کھڑے ہوئے ہیں دیکھو آپ کی وکٹ کون اٹھاتا ہے وہاں پہ گیمہ گیمی ختم ہوگی بعد ناظرین والد کو بھی فائر مارے گئے اور پٹ پہ اس کے علاوہ پنڈلی پہ بالکل ٹانگ پہ وہ بھی فائر ایک دو فائر چھوکے گزرے انے اور پھر ان کو زخمی بھی بری طرح سے کیا گیا یعنی تین بیٹوں کو زخمی کیا گیا اور والد کو بھی فائر فائر مارا انہوں نے اور اس کے باوجود ابھی تک ان کی دہشت اور ان کا ٹیرر یہاں سے کم نہیں ہو رہا بلکہ اس پرچے کے بعد بھی وہ گھر میں آرام سے نہیں بیٹھ رہے کیا واقعہ کیا ہوا تھا کب لڑائی ہوئی تھی بچوں کی اور آپ نے روکا بھی تھا بچوں کو کہ باہر نہ جائیں کچھ میئرز بھی آپ نے لیتا نہیں وہ میرے بچے اس وقت میں اور میرے بچے جو ہے نا آفس میں تھے آفس بند کر رہے تھے ہم جب پہلی لڑائی جب ہوئی جب پہلی لڑائی بچوں کی ہوئی ہے کوئی کرکٹ سے تو وہ گھر میں آگئے ہیں میرے سے معذرت کرنے کے لئے تو میں نے کہا یار میرے سارے بچے ہیں تو کوئی ویسی بات نہیں وہ بھی میرا بیٹا ہے یہ بھی بیٹے ہیں آپ ایک جگہ پہ بیٹھ کے کٹھے کھیلا کریں ایسی کوئی بات نہیں ہے تو جاتے ٹھیک ہے دو چار دن بعد کا ہمارے دل میں کوئی بات نہیں میں نے کہا ان کی جپیئیں ڈلاو رنجش ختم کراو ان کی یہاں سے چائے پانی پی کے گئے ہیں چلے گئے ہیں تین چار دن بعد مجھے انہوں نے بتایا ہے تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے دل میں کوئی اصی بات نہیں یہ شیخ صاحب وہ ہمارے بائیں ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے چار دن کے بعد ہم دفتر میں بیٹھے ہیں تو میں نے بیٹوں کا کہا جب بارش ہونے لگی تھی تو میں نے بیٹوں کا یار دفتر بند کر دیں آپ بارش کے موسم میں کس نے آنا ہے گھر چلتے ہیں تو ہم گھر آ رہے ہیں بچے تالے لگا رہے ہیں میں تھوڑا سا آگے تھا تو کسی نے مجھے اواز دی کہ آپ کے بیٹوں کو نا آپ کے بیٹوں کی لڑائی ہوگی تو میں بھاکے دیکھا جا کے تو میرے ایک بیٹے کا سیر پھٹا ہوا وہ سیڑ پر لگ گیا دوسرے کا سیر پھٹا ہوا وہ لگ گیا وہ میں نے پوچھا کس نے مارا کہہ رہے جی وہ سامنے بیٹھے ہیں میں سارے وہ میرے بیٹا اٹھ کے آیا شان بیٹا میرا اٹھ کے آیا حاجی تو وہ کہنے لگے اس نے مجھے مارا تو چانسلہری جو اس کا گریبان پکڑ کے تو اس کے جناب گھالی نکالنے لگا آپ کے سامنے میرے سامنے میں نے اسے کہا یہ تمہارے بازو ہیں تم اسے کیوں گھالی نکال رہے ہو کیا مسئلہ تمہارا وہ اتنی باز سے جناب گرمی سردی ہوگی میں بھی تھوڑا سا بولا ہوں بزار میں میرے بیٹے کو بلٹ جا رہا تھا میرا حق تھا پورا بولنے کا کیونکہ مجھے کوئی نہیں روک سکتا تو اس وقت میں نے برداشت نہیں ہو رہا تھا جب میں بولا ہوں تو سب ڈکان داروں نے مجھے نا لے کے سیڈ پہ چل گیا شیخ صاحب آپ دفتر کھلوائیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں میں نے کہا چلیں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں اچھا اس کے بعد فائر لگنے کے بعد پھر کیا آپ نے ون ون ٹوٹو کو کھول کی نہیں فائر لگا مجھے فیل نہیں واحد در سے لڑکے اٹھا کے لے گئے ہیں بے ہوش ہوگا آپ بے ہوش ہوگا اچھا نہیں تو آپ کس جگہ بیٹھے ہوئے تھے دفتر کس جگہ نہیں دفتر باہر گیا جب آتے ہیں انہ نے فائرنگ کیا ہے ملے والے بھی گیا ہیں کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہیں انہ نے مجھے پکڑا باٹ مارا رہا اور ساتھ ہی فائر چلا رہا نہیں جس وقت آپ لوگ سولہ کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کیا وہ آئے نہیں آئے ہیں آئے ہیں آئے ہی آئے ہی فائرنگ شکل کیا باہر سے ہی آپ باہر تھے سب سے پہلے فائر آپ کو لگا فائر مجھے لگا اس کے بعد اس کے بعد والد صاحب کو لگا جب والد صاحب باہر آئے پولیس ان کی سائیڈ لے رہی ہے ان کی سائیڈ لے رہی ہے انہوں پولیس والوں نے ہماری وکٹ کو سائیڈ پہ پھینکا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اتنی بات ہوئی ہم کر کے گھر آگے کچھ دن بعد گراؤنڈ میں صرف اتنی بات ہوئی ہے اس کے لئے کوئی بات نہیں نہیں کوئی بات نہیں گراؤنڈ میں ظاہر ہے جب پولیس آئی تو آپ نے بتمیزی تو کسی نے نہیں کی ہوگی سر انہوں نے پولیس والوں نے ہمارے ساتھ بتمیزی کیا وہاں پہ کہ یہاں پہ وکٹ ہی ہماری لگے گی اس کے بعد سر ہم گھر آگئے ہیں دو تین دن چار دن گزرے ہیں سر جس طرح یہ دن گزرتے گئے ہیں یہ آئے ہیں اس کے بعد آپ کرکٹ کھیلنے گئے سر ہم نہیں گئے یہ جاتے رہے ہیں وہاں پہ ہمارے بابا نے منع کیا تھا وہاں پہ آپ نے نہیں جانا ہم نہیں گئے ہمیں پتہ جلتا رہا ہے یہ وہاں پہ کرکٹ کھیل رہے ہیں اور کھیل کے آبازے لگا رہے ہیں جیسے وہاں پتہ ہے سر کرتے ہیں کہ یہاں پہ فاتحانہ آداز میں کھیل رہا ہے ہاں جی پر ہمیں گھر سے باہر بھی اتنا نکلنے کی پرمیشن نہیں دی گئی ٹھیک ہے یہاں تک کہ مجھے کولیج سے چھٹیاں کروانا شروع کر دی بابا نے پھر بعد میں معاملہ تھوڑا ٹھیک ہوتا گیا ہے تو ہم باہر آنا جانا سٹارٹ کر دیا سر تقریبا جمعہ رات تھی کوئی آٹھ بجے کے قریب باہر کیا تھا کہ میں میرا چھوٹا بھائی اور بابا ہم آفیس بند کر کے گھر آ رہے ہیں آفیس آپ کا جو پروپرٹی کا جی پروپرٹی کا آفیس ہے آفیس بند کر کے بابا کے ساتھ گھر آ رہے ہیں آتے ساتھ انہیں نے اس کے پیچھے کندے سے پکڑا ہے اس بھائی کو کندے سے پکڑا ہے اور پکڑتے ساتھ سر انہوں نے اس کو مارنا سٹارٹ کر دیا میں چھڑوا رہا ہوں مجھے بھی رانہ آویس نے پکڑا ساتھ کینڈی نے پسٹل کے بٹ مارنا شروع کر دی ہیں عدیل جٹنے ساتھ ہی شوپ ہے جنرل سٹور وہاں سے شیشے کی بوٹل نکالنی شروع کر دی ہیں انہوں نے میرے سر پر بوٹلیں مارنا شروع کر دی ہیں یہ کہاں تک لے گی سر یہ سارا ادھر اس طرح پورا سر لگا ہے سر میرے آئے ہیں سر مجھے اس چیز کا نہیں پتا مینشن شاید ہے مجھے انہوں نے نہیں بتایا اتنے سٹچیز لگے ہیں میری کنڈیشن بلیڈنگ ہوتی رہی ہے مجھے یہ ہسپیٹل لے کے جا چکی ہیں سر میرے پیچھے سے جب واقعہ پیش آیا ہے پہلے واقعہ جب یہ پیش آیا ہے آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا آپ ہسپیٹل چلے گا آپ کو بات کا نہیں پتا مجھے جو ادھر ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ آپ نے کسی چیز کی ٹینشن دے لی مجھے ڈاکٹر سمجھا رہے ہیں مجھے اس چیز کا نہیں پتا کہ میرے والد صاحب اور بھائیوں کے انہوں نے فائر مارے ہیں اتنی دیر میں میرے کچھ ہشتے دار بھی آگیا ہے سن کے سامنے سے گلی محلے دار بھی بزار میں لوگ بھی کٹھے ہو گیا اور ہم دفتر میں بیٹھ گئے ہیں ایک میرا بیٹا جو گھر میں تھا ایک میرا بیٹا عید ملادن نبی کا سمان لینے گیا تھا دیکوریشن کا تو دو میرے بیٹے جن کا زخمی تھے وہ ان کو میں نے بے دا میں نے کہا یا بندے آ رہے ہیں کوئی بار نہیں آ گئے ہیں تو آپ جا کے پٹھیاں کرواؤ میکمہ پلیس ہمارا مطلقہ تھانا فیکٹری اریا ون فائی کال پہ آئے ہیں تو انہوں نے جناب مارے سے بات کی میں نے کہا یار کوئی بادنی سب دوست آ گئے ہیں تو میں کوئی کار بھی نہیں کرنا چاہتا میں ادھر ہی ختم کرنا چاہتا ہوں ان کی لڑائی نہ ہو جائے دوبارہ اتنی بات ہو رہی ہے وہ پلس والے جو ہے چل گئے ہیں بعد میں ڈالفین آئی ہے ڈالفین والے میں کوئی میں نے یہی معدرت کر کے کہا میں نے کہا یار آپ چل جائیں ہمارے محلے داری ہے تو ہم کوئی کار بھی نہیں کرنا چاہتے یہ بھی مارے بیٹے ہیں تو صاحب کہنے لگے یہ تو شیخ صاحب آپ نے بہت اچھا کیا محلد آپ نے اپیشیٹ کیا ہاں جی اپیشیٹ کیا اس کے بعد جناب تھوڑی دیر میں ساری بات کرنا ہے چلو شیخ صاحب بیٹھ کے ان کو بلواتے ہیں تو وہ جناب مجھے نہیں پتا ان کی طرف کون گیا ہے کون آیا وہ اپنی چھاتے پر بیٹھے ہیں انہوں نے ریپورٹ دے دی ہوگی کہ وہاں پر لوگ کٹھے ہو گئے ہیں ہاں جی گفتر میں جی ہاں تو وہ جناب اپنی چھاتے پر سارے کٹھے ہو گئے ہیں کٹھے ہو گئے تو جناب اکرم مہر ہے فورسیزن والا وہ آگے 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 آیا ہے وہ آگے آگے پڑا میں نے دیکھا جب باہر فیرنگ ہوئی ہے تو میں نے باہر دفتر سے نکل کے دیکھا میرے بیٹے باہر اللہ خیر کرے وہ کہہ رہے شیخ صاحب کچھ نہیں ہوتا میں باہر گیا ہوں تو میرے بیٹے نے مجھے بتایا ابو جی مجھے انہوں نے فیر مار دیا ہے سب کو فائل کہاں کہاں پہ لگے ہیں مجھے یہ ایک ادھر لگا ہے یہاں اس کا انٹر ہے یہاں سے ایکزیٹ ہے دو ادھر لگے ہیں چھوکے گزرے ہیں یہ ہڈی جو ہے ڈیمی جو ہے سارے ریزلٹ بگر آگے ہیں ہاں جی ریزلٹ آگے ہیں اور دوسرے بھائیوں کو دوسرے بھائیوں کو فائل نہیں لگے بٹر لگے ہیں والد صاحب کو دو فائل لگے ہیں بٹر میں مارے ہیں بٹر مارے ہیں آٹھ دس لوگ تھے اس میں سے مسلح چار مارے ہیں سارے مسلح تھے سارے مسلح تھے سب کے پاس خالیات کوئی بھی نہیں تھا سب کے پاس اسٹل اسلاح کوئی نہ بھی اصل میں آپ کسی در بھی پوچھ سکتے ہیں وہ ادھر گزرتا بھی ہے تو ریفلیں پگڑی ہوتی ہیں تین چار بندوں نے آگے خود گزر رہا تھا گارڈ گارڈ رکھے ہوں ہیں اس میں یہ وارڈن ہے نہیں نہیں اس کے بھائی نے چاند نہیں چاند کا نا بیس وہ کیا کرتا ہے یہ ٹرکوں کا کام کرتا ہے گارڈ کا گارڈ کا کام کرتا ہے مطلب پہلے بھی بدماشی بھی کرتا ہے ہاں جی بدماشی کرتا ہے ٹھیک ہے یہ واقعہ سار سارا پیش آیا ہے اور اب بھی ان کی حرکت یہ ہے انہوں نے صبح فرس ٹائم اپنی انٹیرم کروائی ہیں کروا کے یہ یہاں سے گزرتے ہیں سار آگے بائیکوں والی دکان ہے عدیل جٹ اور کینڈی سنی پسچل انہوں نے سریعہ ہاتھ میں پکڑے ہیں پکڑ کے آوازے لگا رہے ہیں جس دن رات یہ مسئلہ اسے اگلے دن کی رات کو انہوں نے چار پاہی باہر گھڑ کے رکھی ہے چوک پہ رکھ کے شیشہ لگایا ہوا تھا لگا کر تو سارے شیشہ سریعہم لگایا تھا موسیقی